مدوستان کی آزادی کی 77 سالگیرہ پر میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں ہمارے ملک کا یہ سوچر سوپی جوش و فروش اور وطن سے محبت کے ساتھ آگے بڑھے گا اور ہر فیلڈ میں ہر موقع سے اپنی اپنی خدمات اس ملک کے لیے انجام دے گا پیارے بچوں آج وہ موقع ہے وہ دن ہے جس دن کے لیے ہمارے ہندوستانیوں نے وطن پر جان نسار کرنے والے تو سنتظہ سنانیوں نے اس وطن عزیز سے محبت کرنے والے پیارے پیارے وطن کے لوگوں نے اپنی جان نشاور کر کے اپنی جانوں کی بازی لگا کر اس ملک کو آزاد کرایا بچوں یوم آزادی کا وہ دن تھا پندرہ آگست انیس سو سیتالیس پندرہ آگست انیس سو سیتالیس کو ہمارے بھارت کو ہمارے وطن عزیز ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل ہوئی ہمارے پہلے پرائیم منسٹر پنڈک جوال لال نہرو نے لال کے لیے پر جنڈا پھیرایا آزادی کا پرچم لہرہ کر ہندوستان کی آزادی کا آغاز کیا اس کے بعد سے آج تک ہر سال ہم لوگ اسی محبت سے اسی جو شکروج سے وطن کی آزادی مناتے ہیں اور اسی موقع پر آج آپ تب بھی ہندوستان کی ستتروی آزادی کی سالگرہ منانے کے لیے کھٹک ہوئے ہیں پیارے بچوں آپ یہاں آئے آپ سب کا استقبال ہے یہ جشن آپ ہی کا ہے آپ ہی کے لیے منعقض کیا گیا ہے آپ کے دلوں کو اس ملک کی محبت سے منور کرنے کے لیے جشن منعقض کیا گیا ہے آپ کے دلوں میں وہی ملک سے محبت کا جذبہ وہی دیش پر جانی سار کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہم سب نے مل کر اس جشن آزادی کو آپ سب کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ کس طرح سے اس ملک کو آزادی حاصل ہوئی کنکن نگون آزادی حاصل کرنے میں اپنی خدمات انجام دی آگے بڑھ کر آپ کے اندر بھی وہی وطن عزیز سے محبت کا جذبہ پیدا ہو اور آپ اس ملک میں الگ الگ طریقے سے اپنے اپنے صلاحیت کے اعتبار سے خدمات انجام دے سکیں میں شکر گزار ہوں ابراہیم پبلک اسکول کے منجمنٹ کا خاص طور سے باکر ناہی زہرہ جو یہاں موجود نہیں ہے باقی کارپن پرنسپل میڈم صاحبہ حسین بھائی اور علی صاحب میں جن کو دیکھ رہا ہوں بیش قیمت اپنے آپ خدمات انجام دے رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں پردے کے پیچھے سے آپ نے بچوں کو بہت اچھے سے ٹرینٹ کیا ہے بہت اچھے سے آپ نے ان بچوں کی تیاریاں کی ہیں ان بچوں نے اپنا بیست آج دیا میں تمام بچوں کو مبارک بات پریش کرتا ہوں میرے ساتھی یہاں جناس سوکت علی صاحب و دیگر مہمانان کا بھی میں اس اقبال کرتا ہوں اور شکریہ کرتا ہوں ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے اپنا یہاں قیمتی وقت دیا میرے ساتھ اس جشن آزادی میں شریک ہوئے اور یہ سب سے آخر میں جو آپ کے ذریعے اسکول مینجمنٹ کے ذریعے ٹیچرز کے ذریعے محنت کی گئی اور یہ تھیم جو پیش کیا گیا واقعی میں یہ بہت اچھا تھا یہ تربیت کا ہے یہ اسکول ان بچوں کو فیوچر میں آگے وطن سے محبت کرنے کا اپنے والدین سے محبت کرنے کا اپنے پڑوسیوں سے محبت کرنے کا اپنے محلے والوں سے محبت کرنے کا اپنی کمیونٹی کو اپنا بیسٹ دے رہا یہ جو ایک موقع آپ نے فرام کیا یہ بچے شاید نہ جان پاتے ہیں اگر آپ نہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر کا کیا کام ہوتا ہے پولیس کا کیا کام ہوتا ہے فوج کا کیا کام ہوتا ہے فائر برگیٹ کس کام میں آتی ہے یہ تمام کے تمام کمیونٹی ہیلپرز ہیں آپ نے بہت اچھی تھیم کے ذریعے ان بچوں کو بتایا کہ آپ کس کس طریقے سے اپنے سوسائٹی کو آپ کو اپنا یوگدان دے سکتے ہیں آپ کس طرح سے فدمات انجام دے سکتے ہیں اور آخر میں میں آپ سکتا ہوں پھر اس یوم آزادی کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے رخصت چاہوں گا شکریہ شکریہ شکریہ